السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حقیم محمد رزوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اپنے چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیس سے ہوں گے ہم کرا رہے ہیں آپ کو فولوں کا تعارف اور انہی فولوں سے ہم کریں گے سر سے لے کے پیر تک کی ہر بیماری کا علاج تو آئیے آج کرپ نمبر پچیس میں آپ بات کر لیتے ہیں سوہنجنہ کے پھول دوستو اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ویل آئیکنوں کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے سوہنجنہ کے پھول کیا ہیں دوستو سوہنجنہ کے پھول تین قسم کے ہوتے ہیں کتنے قسم کے؟ تین قسم کے سوہنجنہ کے پھول ہوتے ہیں زرد، سفید، سرخ یہ پھول گچھوں میں لگتے ہیں جن سے شہد کی طرح خوشبو نکلتی ہے اور اس کے پھولوں کا سالن بھی بنایا جاتا ہے جو بہت لذیذ ذائق ادھار اچھا ہوتا ہے اور انہی پھولوں سے اطبعہ حضرات بہت ساری بیماریوں کا علاج کرتے ہیں جو اپنی نسخوں میں ان پھولوں کو ایٹ کرتے ہیں ان کو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے چینل پہ جڑے رہیں کلپ نمبر پچیس سے چھبیس کا انتظار کیجئے انشاءاللہ پھر ایک اچھے پھول کو لے کے ملاقات ہوگی اس کی پہچان کرائے جائے گی جو پرند حضرات آپ کو اس کے جو نسخے جات ہیں وہ سارے آپ کی خدمت پر پیش کر دی جائیں گے تب تک کے لیے آپ میجا دی جو سارے میں